بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین کرام آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دور جاہلیت میں عرب کس طرح سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور پھر کس طرح سے اسلام نے اس غلط اور وحشی رسم کو ختم کیا آخر یہ سلسلہ عربوں میں کہاں سے شروع ہوا آج ہم آپ کو مکمل انفارمیشن پروائیڈ کریں گے ناظرین کرام اسلام سے پہلے عربوں میں عورت کو کوئی عزت کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی عورت کا کوئی مقام نہیں تھا عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی سارے رشتوں کو پامال کیا جا رہا تھا ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا تھا بیٹیوں کو بیٹی نہیں سمجھا جاتا تھا بہنوں کو بہن نہیں سمجھا جاتا تھا یہ لوگ اپنی ماں بہنوں کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے صرف چند پیسو کے لیے یہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو ایک سال دو سال دو دن چار دن کی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دے رہے تھے کیونکہ ان کے معاشرے میں عورت کو زلیل سمجھا جاتا تھا عورت کو ایک عذاب سمجھا جاتا تھا ایک ذلت کی نگاہ سے عورت کو دیکھا جاتا تھا جس شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس شخص کا مزاق اڑایا جاتا تھا اور وہ شخص اپنے آپ کو زلیل ترین انسان سمجھتا تھا کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور اس کے قبیلے کے لوگ اس کا مزاق بناتے تھے اور وہ شخص مو چھپائے پھرتا تھا یہ لوگ اپنی ماں بہنوں سے زنہ کرتے تھے باپ اپنی بیٹی سے زنہ کرتا تھا بیٹا اپنی ماں سے زنہ کرتا تھا بھائی اپنی بہن سے زنہ کرتا تھا ان کے یہاں رشتوں کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا نہ ہی بہن کا کونسپٹ نہ ہی بھائی کا نہ ہی باپ کا نہ ہی بیٹی کا نہ ہی ماں کا اور نہ ہی بیٹے کا اب سوالی ہے کہ ان کے یہاں زندہ درگور زندہ دفن کر دینے والی رسم کہاں سے آئی تو دوستو ایک بار عرب کا ایک حاکم جس کا نام تھا جس کا نام تھا نعمان بن منظر یہ شخص عرب کا حاکم تھا اور یہ شخص یہ حاکم عرب کے کئی قبیلوں سے ٹیکس وصولہ کرتا تھا جن میں سے قبیلہ بنی تمیم بھی تھا لیکن اس قبیلے نے نعمان کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تو نعمان نے اس قبیلے پر حملہ کر دیا اور جس کے سبب حاکم نے قبیلہ بنی تمیم کی ساری عورتوں کو اسیر اور بندھک بنا لیا جب قبیلہ بنی تمیم کے لوگ نعمان کے دربار میں پہنچے اپنے اسیروں کو چھڑوانے کے لیے تو نعمان نے کہا کہ جو عورتیں یہاں پر رہنا چاہتی ہیں وہ یہاں پر رہ سکتی ہیں اور جو عورتیں اپنے قبیلے یعنی قبیلہ بنی تمیم میں جانا چاہتی ہیں وہ جا سکتی ہیں ان عورتوں میں ان بندک عورتوں میں قبیلہ بنی تمیم کے سردار کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام ہے آسم بن قیس اس شخص کی بیٹی نے یعنی قبیل بنی تمیم کا جو سردار تھا اس کی بیٹی نے نومان کے ایک درباری سے ایک ملازم سے شادی کر لی تھی شادی رچالی تھی جس کی وجہ سے اس نے قبیلے میں جانے سے انکار کر دیا جب آسم کو یہ خبر ہوئی تو وہ بہت غصہ ہوا اور اس نے اہد کیا اس نے وعدہ کیا کہ اب اگر اس کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو وہ اس کو قتل کر دے گا اس کو زندہ درگور کر دے گا اور یہی ہوا اس نے تقریبا تقریبا بارہ سے تہرہ بیٹیوں کا قتل کیا انہیں زندہ درگور کیا آسم کا یہ کرنا تھا کہ دوسرے قبیلوں میں بھی یہ رسم پھیلتی چلی گئی اور دوسرے قبیلوں نے بھی دوسرے خاندانوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا زندہ دفن کرنا شروع کر دیا ان کے یعنی عرب کے جو شعرہ تھے جو دور جاہلیت کے شعرہ تھے وہ بھی عورتوں کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہتے ہیں ایک شاعر کا میں شیر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں عورتو زبان میں کہ جس شخص کے پاس ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے تین داماد ہیں ایک تو وہ داماد ایک تو وہ گھر جس میں وہ رہتی ہے دوسرا وہ شخص کہ جس سے اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور تیسری قبر یعنی تیسرا داماد اس کی بیٹی کے لیے قبر ہے اور یہ سب سے بیسٹ اور سب سے بہتر ہے ایک عورت کے لیے یہ ویلیو یہ وقت تھی یہ عزت تھی عورتوں کی ان جاہل عرب بدوں کی نظر میں لیکن جیسے ہی اسلام آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویہ نبوت کیا اور اپنا سب سے پہلا محایدہ کیا یعنی ربیوں کے ساتھ تو اس میں یہ شرط رکھی کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے پتہ مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے پروفیٹ محمد نے خدا کے حکم سے اس شہر کی مسلم عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے شرط رکھی کہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے سے پرہیز کریں خود قرآن مجید نے کئی آیات ریکارڈ کی ہیں اس بارے میں اور خبردار اپنی اولاد کو فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے ہماقت میں بغیر جانے بوجھے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا اپنی اولاد کو غربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی اور جب زندہ در گور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا تھا تو اس طرح سے اسلام نے اس رسم کا اس بری رسم کا بائیکوٹ کیا اسے پوری طرح سے ختم کر دیا اور اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھیکا اور اسلام میں عورت کی عزت عورت کی رسپیکٹ کو بتایا عورت کی وینیو کو بتایا کبھی ہمارے رسول نے اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کر بتایا کہ اے زمانے والو دیکھ لو یہ ہے ایک عورت کی عزت تو کبھی اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ کر بتایا کہ زمانے والو دیکھ لو یہ ہے عورت کی عزت تو کبھی مرد کے دین کا آدھا حصہ عورت کو بنا کر بتایا کہ دیکھ لو یہ ہے عورت کی عزت یہ ہے عورت کا وقار یہ ہے عورت کی رسپیکٹ جتنی رسپیکٹ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے یقیناً اتنا احترام اتنی عزت اتنی رسپیکٹ کسی مذہب نے بھی عورت کو نہیں دی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال لگیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ